موسیقی 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 اس کام میں لگنے کی وجہ سے علم کو نقصان پہنچے گا اور علم دلیہ حارق ہے اور اس سے زہر ہوگا میرا یہ مقصد حرکیز نہیں ہے بلکہ جتنے بھی مداریس کے سلسلے ہیں یہ خود اس وقت کی بیدینی اور جہالت کی اعتبار سے دلکہ ناکافی ہونے کے درجے میں میں خان اس کام کے ذریعے سے علم کو اور مضبوط کرنا چاہوں علمی استعظار کو تح州 بنانا چاہوں وہ فراد مونا یوسطہ ہم کو داری احساب کو فرمائے کر دیتے ہیں وہ نمازی لے کر اور جتنے شیوک الحدیث سے ہم سے فرمائے کر دیتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ شیوک الحدیث بخاری کا درست چھوڑ گا اور اتحیات سکھ لانے میں پیٹھ گا ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ جو عظمت جو قدر و قیمت اور جو اہمیت بخاری کے درست کی آپ کے نزدی کے وہی ایک اتحیات ایک مسلمان کو سکھ لانے کی بھی ہوئی چاہیے جہازہ جس طرح آپ کی نگرانی میں بخاری کا درست چھوڑا آپ ہی کی نگرانی میں یہ دنیا دی فرائز کے تعلیمی سلسلوں کا بھی تعلیمی سلسلے دنیا دی فرائز کے یہ بھی آپ ہی کی نگرانی کا بھی اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو روز اول سے اس پر اٹھا فرائز تعلیم کے دوران حضرات صحابہ کی تشکیلیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس سالہ زندگی سے سابقی کہ ابھی سریعہ مکمل نہیں قرآن مکمل نازم نہیں ہوا حادیث کا سلسلہ مکمل نہیں ہوا ابھی زیر تعلیم میں حضرات صحابہ طلبہ کی شگل اس کے باوجود کہیں سے تقاض آگیا یمن والے پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں اور عرض کیا کہ ہمارے یہاں جہادت تھے اور ایسے لوگوں کو خبرات کو آپ پھیلتے ہیں جس سے جو قرآن کی تعلیم دے سکیں اور سنت کی تعلیم دے سکیں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کر سکیں حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر اسی مجلس کے اندر حضاری رضی اللہ علیہ وسلم کی نقض تشکیل اور صاحب کو اپر فرمائے یا علیہ انطلق الہ ایلی جمعہ ففقہم تدری وعلیم سنن وحکوم بھی ہم بھی کتاب یعنی اسی مجلس میں درس ہوا اسی مجلس میں آپ نے یمن کی کارگوزاری لیتا اور اسی مجلس میں آپ نے رکھ متعید کر کے نقض تشکیل فرمائے اور اسی مجلس میں آپ نے روانگی کی ہدایت دیتا یہ نہیں دیکھا کہ چھوٹیاں ہو جائیں تو پھیل جائیں این سنتیں درد بدریس کے دوران جہالت کے علاقوں کو دیکھ کر سن کر دوران طلبہ کو نکل جانا چنانچہ حضاری رضی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حضاری رضی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے کہ میں نے وہاں جا رہا تھا کہ وہاں وعدوں میں جہالت زیادہ ہے وہ میرے پاس کچھ ایسی دین کی باتیں پوچھنے آئیں گے ہوش رکھتا ہے کہ اس کا حل اور اس کا علم میرے پاس نہیں رب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر حاضر رکھنا ہے اور آپ نے یہ فرمایا کہ آپ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کھول لیں گے اور اللہ تعالیٰ امت کی ضرورت کے مطابق باتیں تمہارے زبان سے کہتا حضاری رضی اللہ علیہ وسلم نے خود فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا اور جا کر کے ان کی تعلیم و تربیت میں مشہول ہوا اور ان سے اختلاف ہوا اس کے نتیجے میں اللہ نے میرے قلب میں ایسا علم کھول دیا اور کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرنے کے ایسا ملکہ اور ایسی استعداد پیدا ہو گئی خود فرماتے ہیں ہم اور آپ اندازہ نہیں رکھا حضاریٰ کا خود جملہ ہے حکمہ شکت تو کی قضائم بین اس نے آج تک دو آدمی کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی تردد ہی نہیں رہا حضاری کے اقضاء بننے میں حضاری کے اقضاء بننے میں ان کے نفر کو خاص دارے اس لئے اللہ مرانے بھی صافتہ رسول مرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا نفر یہ تو تفقہ پیدا کرنے کی حضاریٰ بن اقباس رضی اللہ عنہ کا اول نقل کیا تفسیر ابن جریر تبری کے اندر کہ علماء کے اس علم کو لے کر نکلنے کا بنیادی مقصد نہیں ہے کہ امت کے جہادت کا مشاہدہ کریں اور اللہ کی اتعاد کرنے والوں پر جو اللہ کی طرف سے نعمتوں کا سلسلہ ورنہ برمانیہ کرنے پر اللہ کی طرف سے عذابات اور نعمتوں کا سلسلہ آنکھوں سے دیکھ مشاہدہ کریں اور پھر اس کے بعد آ کر کے پہلے سے زیادہ شد امت کے ساتھ قوت کے ساتھ اندار اور تکشیر اور دعوت میں مشہور ہو جائیں یہ حصل بنیادی جی اس لئے دوران تعلیم طلبہ کا اس دعوت کے کام میں لگنا یہ علم کہ ان کی حق میں نافع بننے کے لئے بھی اندہائی ضروری اور پھر پوری امت کے حق میں جہادت کے ختم ہونے کے اعتبار سے اور پوری امت کے قرآن حدیث اور سنت پر آنے کے اعتبار سے اندہائی مفید اور اہم ترین آسلہ اس لئے بنیادی ذمہ داری تعلیم کے دوران ہمارے طلبہ ایمانیات کے مذاکرے تعلیم کے حلقوں میں روزانہ بیٹھنا اور اسی سلسلے کو لے کر صحابہ کے عہد سنت اور اہم ترین عمل یقین کر کے اپنے نصاب کا اہم ترین جس سمجھنا ایک دوسرے کو دعوت دے کر ایمانیات کے مذاکرے کرے جس طرح عزت اللہ بن نواحہ صدی اللہ تعالی عمد راہ وجود ہے کہ ان کا ایمان آدھا درجے پر ہے پھر بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اور مزید کے ماہور میں بیٹھ کر کے غیر کے تذکرے کر اور اسی طریقے سے اہل امام کرنا اللہ کے راستے میں چوبیس گھنٹے ہر ہفتے نکل جائیں تاکہ خود وہ جوار کے جتنے علاقے ہیں وہاں جا کر کے جہالت کا مشاہدہ اور پھر مسجد کے سطح میں گرہ کر ہمارے یہ طلبہ انہی سے نببی عمومی فطری طریقے پر نببی عمومی فطری طریقے پر امت کو تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کرتی یہ علماء کے خورش کا بنیادی مقصد معلیہ سب کے جملہ ہے نببی عمومی فطری طریقہ مسجد کا معلہ اور کتاب کے بغیر نساب کے بغیر راکیت کے بغیر اور آج کی کوئی قید نہیں دن میں راک میں جب اس وقت جیسا مدینہ کہا مسلم شریف کی روایت ہے کہ بعض لوگ گزر رہے تھے وہ حاجی تھے مدینہ سے گزر رہے تھے اور ان کا وقتہ اس کی پوئی بس ہم گزر رہے تھے اب نے دیکھا مدینہ میں کیا ہو رہا تو دیکھا وہاں پر ایمان پر حل کے لئے حاجی وہ مدینہ کے ارادے سے نہیں آئے وہ حرم شریف جا رہے مکہ جا رہے انہوں نے سوچا مدینہ سے اور مسجد نقوی سے گزر جائیں تو گزردے گزردے دیکھا کہ حضرت جعبیل رضی اللہ وطار نے ایمان کے حلقے میں لگائے حضرت صدی اللہ وطار نے ایمان کے حلقے لگائے ایسا عمومی ماہور گاؤں میں دیہاتوں میں قرب و جوال کے اس نے مونہ علیہ صاحب رلیہ یہ فرمائے کر دیتے کوئی عالم اپنے علم میں ترقی نہیں کر سکتا کوئی عالم اپنے علم میں ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے علم کو لے کر اور اپنے علم کو ان تک نہ پہنچائے جو اس سے علم کم رکھتے ہوں اور خصوصاً ان تک اس علم کو لے کر جائے جو گوپر کی حد تک کرماتے سے مونہ علیہ صاحب رلیہ مونہ علیہ صاحب مرمائے کرتے تھے میرے نفیق ایک عالم کی علم ترقی کا اور رسوع کا اور تفاق ہوتا یہ اہم قریم راستہ ہے کہ اہل عالم اپنے رنج کو لے کر کے ایسے بے طلبوں کے پانے آگے اس لئے طلبہ عزیز مدرس میں پڑھنے ہی کے دمانے جس کو اپنے نصاب کا اور اپنے تعلیم کا اہم قریم جس سمجھ کر کے اپنے شوق سے رفت سے تعلیم کی آدموں میں مشہوروں کے اندر امت کا درد دم ابھی سے ان بچوں کے اندر طلبہ عزیز کے اندر پیدا پچائے وہ دینی مدرس میں پڑھنے والے چاہے عصری طلبہ ہر ایج کے اندر تو مانا علیہ السلام مدرس میں ملپور بلکل حرف حرف نقل کیا مانا علیہ السلام داری نے یہ دنیا دکھا ہے کہ جو آدمی دین کے مٹنے کا غم لیا بغیر اس امت میں کوئی ایسا شخص جو دین کے مٹنے کا غم لیا بغیر دنیا سے جارا بہترین موت مر اور کل قیامت میں روسیہ ہو اور اللہ کے نبی کے صاحب نے کوئی دکھانے کے قابل نہیں ایسا شخص جنہ مرحبی و سلام دین کے مٹنے کا غم لیا بغیر دنیا سے وہ بہترین موت مر اپنی دنیا بھی زندگی کیا اپنی ذاتی عبادتوں میں وہ قمعین ہے اور اس پہ قناع کر کے پیٹنا ہوگا اور دین جو ہے بیدین اور امت بیدینی کی طرف جہارت کی طرف جاری ارتضاد اور جہریت کی طرف جاری اور جو جتنا دین کے مٹنے کا غم لے کر دنیا سے جائے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے کوئی بھی ہوئی سمت کا طرف کا چاہے دینی علم حاصل کرنے والے حاصل علم حاصل کرنے والے دین کے مٹنے کا غم لے کر دنیا سے جائیں گے کل قیامت میں سر خروع ہوں گے اللہ کی نبی کے سامنے موزی کانی کے قابل مرحبود پڑے ہیں امام سے جس کی اصل حدیث شریف میں موجود حسنی شریف کی روایت ہے جو آدمی اس حال میں مرتا ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں خروج نہیں کیا اور خروج کا ارانہ کیا تو تمہیں باپ کرنے باپ کرنے اس کو مضبوط کرنے مداری اندر یہ عمال دعوت مضبوط ہوں اور بقریب کی چھوٹیاں اور اس کے علاوہ رمضان کی تعدیلات ان کے اندر انقائق امام کے ساتھ بروج ہوں اور پھر دوران تعلیم اس طریقے سے طلب آجانہ دعوت کے عمال میں یہ تشکیل کیے بغیر سال کے اندر سے تیارت ہوں یہ اصل محنیدی چیز یعنی کہ تشکیل کی لئے بار بار سمجھائے وہ اپنے اوپر آنے والے سال کے درمیان یا سال پہ نکلنے کے لئے جتنی رکاوٹ ہیں ہر رکاوٹ کو خود ہی محنت میں علاقے کی علاقوں میں ماشاءاللہ سر سر دیا مزجدوں کے ادر آماد مذبور ہو گئے وہاں کے ودمہ ان سے مطبئین ہو گئے بے شمار ودمہ کے کام میں اور تعالیمی طرح متوجہ ہو لیتے وہ ہمارے سال میں چلنے والے ودمہ کے لبا آمد اور پھر یہی ادران کو آپ ہی جا رکھ اپنے مقام مجبورتی کے ساتھ دعوت کے کام لے پھر اس کے بعد دوسرا سال ان کے آسان ہو پھر تیسرے سال کے تدہ شکل میں اس طرح کرتے زندگی بر دعوت کے کام میں تدریز کے ساتھ تعلیم کے ساتھ تسلیق کے ساتھ دینی خدمات کے ساتھ دعوت کو لے جنہ آسان ہو برمہ اتنا مسکل لگتا ہے جمع بیلت دیں اس لیے بنیابی ضرمت کسی کے لیے سال کے شروع میں ایک جوڑ کا سلسلہ ہے کام گزاری کا دیکھنے کیلئے ہماری مداریز کے اندر کتنے مدرسوں میں پانچ آمال ہیں اور پھر مدرسوں کے اندر چوبیس گھنٹے کا پانچ آمال کا سلسلہ ہیں اور اسی طرح اس رمضان کے موقع پر کتنے لوگ ماشاءاللہ کتنی جماعت کتنے افراد کتنے مدرسوں سے نکنے اور سال کے آخر میں جوڑ رکھا جاتا ہے تشکیل کے سلسلے دو بنیادی اہت برین بنیادی جوڑ سال کے شروع میں کاروزاری والا جوڑ پانچ آمال کے اعتبار سے آگے مجھد وار جماعت کو مضبوط کرنے کے اعتبار سے آزائی اور خصوص اس وقت جو ہماری کاروزاری ہے وہ بہرین کے اعتبار سے کتنی تشکیل ہوئے ہم نے اپنے صوبے کی سلسل جوڑوں کی کتنی تقریف کامیاب رہے کتنے طلبہ سو افیصد یہاں آتا ہونا چاہیے کاروزاری والی جوڑوں سو افیصد یہاں مکمل دور اور اسی طریقے سے ہمارے حسری طلبہ ہیں ان کا بھی اس کام یلت دوران تاریخ پڑھنا ان کے اپنے بیدینی سے بچنے تحریت سے بچنے کا بنیان تحریت کا سیلاب ان کے رازے سے آرائے جب کھول بھی نہیں سیلاب لوگ بڑی آسانی سے آخرت کا انکار کرنے اللہ کا انکار کرنے رسالت کا انکار کر رہے ہیں ایک عام فضا ہو جو اگر آپ بات کریں ابھی علماء اکرام جب جماعت تیوڑا بھی کام کر لیتی دوسرے سال کی رہے ہیں لا اگر آپ دین دین میں تو زبر بشا ہم بھی ان کے پاس متوجہ ہوتے جب ان سے کہا گیا کہ دین پر چند ضرور نہیں آخرت کی زندگی مر آخرت کیا چیز مر گئے مر گئے سارا آخرت کا انکار اور کون سا علاقہ ہے انکار دین داری کا علاقہ اور اس کے قریب ایسا امت کا بہت بڑا طرف ہے دین سے بزار اور یہ سارے طرف سے مکر کر آج اگر یہ تاریمی زمانے دعوت کے کام مل لگتے ہیں کل یہ بڑے بڑے تقاظ پر دنیا بھی اعتبار سے جائیں جہاں کہیں رہیں اللہ ازاز عالی سے امید ان کی تمام تر صلاحیت دعوت سے مقصوص ہو کے ان کی فکریں مقصوص ہو کے اس سلسلے میں اس لئے امت کا خصوص یہ پڑھنے لگنے والا تق بھی دعوت کے کام سے گزر کر جائیں جائیں جہاں کہیں دنیا کے اعتبار سا کے پہنچ جائے دین کی نمائن تغیق اور دعوت کے یہ لوگ نمونے بن کر رہے دینی خدمات انجام دیں ہماری بہت زیادہ توجہ تغیرات ہے کہ اپنی مسجد کی سطح پر ان طلبہ حسری طلبہ کو لانے جہاں کئی مسجد ہیں ہوسٹل ہیں اس کے مسجد ہماری پہنی کوشش ہونی چاہیئے ہوسٹل میں پڑھنے والے رہ پڑھنے والے ایک ایک امت کو ٹکر کریں مزی سے روزانہ کی تاریم میں شریفت روزانہ کی ملاقات میں ان کا وقت لگا رہا ہو یا اپنے زمان بھول کر توحید مسالت آخر جنت دو در رہنے کی وجہ سے جو دہریت دل کے اندر اُتر دی جاری ہے وہ اندر سے نکر دی گشتوں کا احتمام دو گشت فابندی کے ساتھ ایک ایک حسری تعلیم فابندی کے ساتھ دو گشت پہلا گشت بھی کرے دوسرا گشت مہدے والوں کے ساتھ مل کر جا کر کام اور اسی طرح جو کچھ بھی چھوٹیاں ہوتی ہیں مہینے ورد اندر چاہے وہ تین دن کی شکل چاہے دو دن کی ہونے والے ہیں ان سے درخواست یہ فراغت کے بعد مان تو چار بہنے میں لکھت بہر بغیر کسی تافیت چار مہینے دن 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 اگر یہ سلسلہ چل پڑے امید ہے اگر یہ طلبہ کا کام آگو میں آجائے اللہ جزا چالی سو امید کسی سے پورے چار تعلیبات کے اندر بھی زندگی میں تبدیل ہے یہاں قریب میں ایک بڑا ادارہ ہے وہاں ہمارے مجیس صاحب سے کچھ تعلیم حاصل کرنا چاہے لیکن انہوں نے تعلیم کے دوران اس ادارے میں رہ کر دو تین ساتھ تعلیم حاصل ہو لیکن دعوت جکہ میں مضبوطی سے میرے انہوں نے خود آکھ کابول سنائی کہ دین کا دوبی کا سنت کا شریعت کا مضاق کرانے والے دو چار مہینی کے پاس دے گا کہ وہ سب کے نماز کا معاول پرائز کا معاول بنے گا مردوں کے ذریعے پڑھنے والی ہی دی اس کا اثر ہوں اس لیے کسی کے لیے ان کالجوں میں پڑھنے والے طلب حقیبی ہمیں سال کے شروع میں جوڑ کر کے جائز لینا ہے کہ کتنے کالج ہیں اور کتنے اس کے اندر پھر چھوٹی آنے والی جس کے اندر کتنا خورج ہوگا اور جس چار مہینی کے لیے نکلیں گے اس کی فکر کے لیے ہمیں سال کے شروع میں ان سٹورنٹ کا بھی کرنے کے فکر کریں چند بات ہیں ایک ضبوری آردھی ہے ادوار کے دن ان کا موقع اچھا ہوتا ہفتے بھر مہیند کریں اور ہفتے بھر ہماری مہیند کی شکل ہی ہوگی کہ ان کے ساتھ کوئی خصوصی سلسل نہ ہو بلکہ ان کو اپنے عنوم کے ساتھ ہی دے کر چلنے کی کوشش کریں جس ہمارے دعوت کے ساتھ ہی وہاں جا کر دوسرے کشوں کے طریقے سے مہیند کر انہی کے کسی کمرے میں جوڑ کر دعوت تعلیم مشورہ آباد عمل اس طریقے سے دعوت کے آمان پر اختلانے کی کوشش کریں یہ تو ہفتے بر کے ادوار لیکن ادوار کے دن خاص ملتا ہے اس موقع پر اور احتمال کے ساتھ ان طلب حدیث پر ہماری مہیند ہو جائے تو امید انشاءاللہ سو افیسر انشاءاللہ اس کام میں لگنے اور صحیح افائل پر رنگ پر حیل پر آنے کا انشاءاللہ ذریعہ ہے درخواست یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ دو بنیاد ایک دو مداری اس کے طلب کے سلسلے میں پانچ عمال مدرس کے اندر پائیں کسی طرح آفتے کے خروج اور اس طرح رمضان میں خروج اور پھر سال کی تشکیم کسی طلب ہیں وہ بھی عمال دعوت میں اپنی مسجدوں کے احتیبار سے جوڑیں ان کے بھی ہفتے یا کرلیں اور ہمیں بتانے کہ انشاءاللہ ہم کتنے دنوں کے انزل کتنے جوڑ کرنے ہو آب ہفتے لگانے انشاءاللہ اور جو صوبہ سلطے پر بیٹھے صوبہ سلطے پر بیٹھے حلقہ لگانے جلدی انشاءاللہ چلیں انشاءاللہ صوبہ سلطے اپنی جگہ پر بیٹھ سپیٹھے ہمیں دفع ٹھوڑا سا وقت باقی ہے اور انشاءاللہ مان آپ دیا گیا ہے تکیسے ہمیں پیٹھے کریں موسیقی